اسلام علیکم نمستے ساتھ ریاکال میں ہوں سرفراز بگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں میں برسغیر پاکو ہند کے فلمی ستاروں کے بارے میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پروڈوسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا تعلق کسی رکیس طریقے سے برسغیر پاکو ہند کی فلمی دنیا سے ہے اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے ایسے لوگوں کو اخراجیت حسین پیش کرنا ہے جنہوں نے برسغیر پاکو ہند کی فلمی دنیا کو اس مقام تک پہنچایا اور ہمارا یہ فرض بند ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں یہ سلسلہ میں نے 1913 سے شروع کیا تھا اور اب میں 1936 تک پہنچا ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میری اوصلہ افضائی ہو آج جس فلمی شخصیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے ابراہیم آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 1932 میں کیا آپ کی پہلی فلم تھی ایودہ کا راجہ 1932 میں بنی 1933 میں آپ نے فلم حاتم تھائی 3 میں کام کیا اس سلسلے کی دو فلمیں پہلے بھی بنی حاتم تھائی 1 اور حاتم تھائی 2 1934 میں آپ نے چار فلموں میں کام کیا اور فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں بغداد کا چور چلتا پرزا مست فقیر نیکی کا تاج 1935 میں آپ نے تین فلمیں کی اور فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں قلیہ مردان اس پہ پہلے بھی ایک فلم بن چکی ہے جو سائلنڈ مووی تھی اور آپ نے جن فلموں میں کام کیا وہ ساری ٹاکیس تھی 1935 میں یہ آپ نے فلم رن بھومی میں کام کیا اس کو رنگ بھومی بھی کہتے ہیں لیکن یہ رن بھومی ہے 1935 میں یہ آپ نے فلم زلزلہ میں کام کیا 1936 میں آپ نے فلم پنجاب کا سن میں کام کیا 1937 میں آپ نے چار فلمیں کی فلموں کے نام کچھ ایسے ہیں ایشیا کا ستارہ یا ایشیای ستارہ گنگا ورطن پنجاب لانسر ترنہار 1938 میں آپ نے فلم پروفیسر ومن ایم سی میں کام کیا 1939 میں آپ نے فلم ندی کنارے میں کام کیا 1940 میں آپ نے چار فلمیں کی اور فلموں کا نام کچھ ایسے ہیں آہٹ دیپک مسافر سیدی یا زدی 1941 میں آپ نے فلم ڈھنڈورا میں کام کیا اور یہ آپ کی آخری فلم تھی یہ تھا ایک مختصہ سا تعرف ماضی کے ایک پرانے ادھکار ابراہیم کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں بنیو ویڈیو کا اختصام کرتا ہوں ایک دبا پھر آپ سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ